موسیقی 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 کرائی جا رہی ہوں لکشمی دیوی بیٹھی ہوئی ہو تو وہ بہت شب ہے تیسرا ہے گائی بچڑا پورانے ٹائم میں جب ہم چھوٹے تھے میں نے دیکھا گائی بچڑے کی پوری پوری مورتی لگاتے تھے لوگ جو اچھی سی اویلی بناتا تھا گائی بچڑے کی پوری مورتی لگاتے تھے دروازے کے اوپر یا پھر رائٹ سیڈ میں وٹو لگایا سکتی ہے میں نے تو پوری مورتیاں دیکھی ہیں پھر ان کے گلے میں مالا ہو اور سمیہ سمیہ پہ اس مالا کو بدل دینا چاہیے جسرا آج کل لوگ نمبو حری میرچ رکھتے ہیں اور ہفتے میں بدل دیتے ہیں اس کو چوتھا ہے گانیش یا بھہرو اب اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا دیوی پاروتی نے گانیش کی سرجنا کی تھی دوار پال کے روپ میں کہ جب وہ سنان کرنے جا رہی تھی تو کوئی باہر رکشہ کے لیے ہو تو گانیش دوار پال آپ دیکھئے آپ جاپور جائیں گے آمیر کے کلے میں وہاں جو مکھے دوار ہے اس کے اوپر مورتی ہے گانیش جی کی تو گانیش جی کو دوار پال کہا گیا اسی طرح بہرو بہرو کہا یمپوری کے دوار پال ہیں پرانے کلے میں یہاں پر نئی دلی پرانا کلہ جو ہے وہاں بہرو مندر ہے تو یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھیم کبھی جب اندر پرست بسایا گیا تو بھیم بنارس سے بہرو کی مورتی لے کر آئے تھے اور ان کو یہاں ستھاپیت کیا گیا دوار پال کے روح میں اب ان کی بھی پوجہ ہوتی ہے دیکھو پانچمہ شب چن اوم یا سواستک یا شب لاب لکھ سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی دھرم کے ہیں جس طرح جین ہے تو نموکار منتر لکھ سکتے ہیں سکھ ہیں کھنڈا صاحب بنا سکتے ہیں اک اونکار ستنام لکھ سکتے ہیں مسلم ہے تو کچھ لوگ ساتھ سچی ایسی لکھ لیتے ہیں تو جو بھی آپ شب مانتے ہو کسی بھی دھرم کے ہو آپ واسطو کا کوئی دھرم سے مطلب نہیں ہے واسطو ہے ستھان کا ارینجمنٹ کسی بھی جگہ کو ڈھنگ سے ارینج کرنا پھر چھٹا جو آپ لگا سکتے ہو ایک دیوی اشت منگلا کہی ہیں اشت منگلا دیوی ان کی تصویر لگائی جا سکتی ہے انہوں نے گلے میں شنکھوں کی اور مچھلیوں کی مالا پہنی ہوئے ہوتی ہے اور وہ بھی ہاتھیوں دوارہ سنان کرائی جاتی ہیں تو اس طرح کی تصویر فوٹو مورتی آپ لگا سکتے ہیں ساتھوہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کیا لگایا جا سکتا ہے دو سجت سندر دوار پال جنہوں نے وچتر ویش بوشہ دھارن کا رکھی ہو جویلری دھارن کا رکھی ہو آبوشن پہن رکھی ہو اور جن کے ہاتھ میں تلوار یا بھالا ہو آپ دیکھو کئی بینکوں میں گارڈ کھڑے ہوتے ہیں یا پھائی سٹار ہوتلز میں وہ کوئی ڈراؤنے تھوڑا ہوتے ہیں سندر دیکھتے ہیں بہت اچھے سے ویل ڈریسٹ اسی طرح پی ایم ہے یا پریڈینٹ ہے ان کے ساتھ کبھی بھی کھلے ہاتھ میں ایسے ریوالور بندوق لے کے نہیں چلنے والے کوئی برا مانا جاتا وہ چھپی ہوئی ہوں گے اتھیار سمپل لگیں گے بالکل جاتا سفاری سوٹ پہنے ہوئے تو یہ ساتھ پرکار کے میں نے آپ کو بتائے کیا کیا لگا سکتے ہیں ساری چیزیں نہیں لگانے کوئی جروری جو بھی آپ کو ایک بھی شب لگتا ہو وہ آپ دروازے پہ لگا دیجئے اور اب کہاں لگائیں تو بہار سے جب آپ اندر انٹر کر رہے ہیں یا تو دروازے کے بلکل اوپر یا پھر رائٹ میں آپ کی آئی لیول پہ ٹھیک ہے نا آپ کا جو آئی لیول ہے یہ لگ بہر مالو میرا پانچ فوٹ ہے یہ سبا پانچ فوٹ ہے اس لیول پہ لگا دیجئے کہ وہ آپ کو دکھیں اندر انٹر کرتے وقت دکھیں ایک دم من میں پرسنت آ جائے گی اور آپ کا گھر گاڑ کیا جا رہا ہے ان کے دوارا کوئی باہر سے دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو شب لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں تو پہلی بات تو یہ شب پدارتوں کی بنی ہوئی ہو تو لوگا اچھا پدارت نہیں مانا جاتا سونے چاندی کی تو کوئی لگانے والا ہے نیام گھروں میں لیکن تامبے کی آپ لگا سکتے ہو جس طرح گھنے جی اکلے کے لگائی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا ہے ایک ہاتھ ایک ہاتھ ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہاتھ سے بڑی نہ ہو لگو 45 سنٹی میٹر ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ٹوٹی فوٹی نہ ہو خود خرید کے لائے ہو آپ چوری کر کے نہیں لائے ہوئی ہو یا پھر کسی شب ویکتی نے دی ہو آپ کو جس کو آپ اچھا مانتے ہیں جو آپ کے پرتی اچھی بھاونائیں رکھتا ہے اس کے ہاتھوں سے لیں کیونکہ جب بھی آپ اس کو دیکھو گے اس ویکتی کی یاد آئے گی جب اس ویکتی کی یاد آئے گی تو آپ کا دل اور خوش ہو جائے گا یہ مطلب ہے کوئی شب ویکتی دے گا چورا کے لائے بار بار اس کو دیکھنے پر وہی دماغ میں بھاونائیں آئیں گی اور وہی بڑھتی چلی جائیں گی اس لیے بہت دیان دینا ہے اگر آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے خرید کے لگائی ہے تو سب سے بڑیا اسے بڑیا کچھ نہیں ہے اور میں نے بتا دیا آپ کو کہاں لگانی ہے تو اسی شبہ کانکشہ کے ساتھ کہ دیوی لکشمی آپ کے گھر آئیں اور جو جو آپ چاہتے ہیں ان سے وہ سب ہی آپ کی اچھائیں پوری ہوں دھنیوارا موسیقی